اسلام علیکم دوستو میں ہمار ناتک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناتک ٹیک گیجٹس دنیا آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آج ہائی ڈیمانڈ بیسٹ انڈسٹریل گیجٹس فار ورک آپ ان نیو ٹکنولوجی انوینشنز کو یوز کر کے اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اپنی فیڈبیک کمنٹس میں لازمی دینا کہ آپ کو یہ گیجٹس کیسے لگے تو گیجٹس دنیا کو انسٹاگرام اور ٹک ٹک پر بھی فالو کر لو اور اگر آپ نیو یوزر ہیں تو کینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن بھی پیس کر دیں نمبر ون 3D ورٹیکل وال پرنٹنگ مشین یہ بہت ہی کام کی انک جیٹ پرنٹنگ مشین ہے جس کو آپ کمپیوٹر سے کسی بھی قسم کا 3D ڈیزائن دے کر ایفیشنٹلی ورٹیکل وال پر پرنٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کی ورکنگ کوالٹی آپ ویڈیو دے کر اندازہ لگا سکتے ہیں اس کو ہم بیڈروم سکولز ہوم آفیس ریسٹورنٹس ہوتل بغیرہ میں کہیں بھی ڈیزائننگ اینڈ ڈیکوریشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور پینٹرز جو ڈیزائن مینوالی پینٹنگ سے پورا دن لگا کر بناتے ہیں تو اس سے ہم کچھ ہی آرز میں بنا سکتے ہیں اور یہ ورٹیکلی اوپر نیچے موو کر کے پوری دیوار پر ڈیزائن پرنٹ کر سکتی ہے اور ہوریزنٹلی ورکنگ ٹریک پر سلائیڈ کر کے ڈیزائن کو کمپلیٹ کرتی ہے اور کافی فاسٹ ورکنگ کرتی ہے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوریشی کے ساتھ سیم ڈیزائن ایز ایز بنا سکتے ہیں جو مینوالی پینٹ کرنے سے کبھی بھی اتنا ایکوریٹ نہیں بن سکتا سو آپ اس کو یوز کر کے اپنا نیو بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں یا اپنے اگزیسٹنگ بزنس کو گوست کر سکتے ہیں نمبر ٹو الیکٹرونک ڈائے کٹنگ مشین یہ سکیننڈ کٹ ایک کٹنگ اینڈ سکیننگ مشین ہے جس سے ہم کسی بھی اپنے آرٹورک ڈرائن کو ایز ای ڈیزائن سکین کر سکتے ہیں اور اس کو کٹ کر کے ایز ای سٹیکر کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے ہم اپنی ڈرائن کو بھی سکینن اینڈ کٹ کر کے کسٹم سٹیکرز وینائل والارٹ ریٹنگ کارز وغیرہ بنا سکتے ہیں اور اس کو یوز کرنے کے لیے کمپیوٹر کی بھی ضرورت نہیں اس میں سکس ایٹی ٹو بلٹ ان ریڈی ٹو یوز ڈیزائن ہوتے ہیں ہم ان کو بھی یوز کر کے کسی بھی کسٹم سائز میں پیپر یا فیبرک پر کٹ کر سکتے ہیں ڈیزائن کو ہم 3 ایم ایم تھکنس تک کسی بھی میٹیریل جیسے پیپر، وینائل، فیبرک، بالسا وڈ، چپ بورڈ، فارم، اینڈ فیلٹ پر کٹ کر سکتے ہیں مزید ڈیٹیلز اور پرائز کے لیے نیچے دیا گیا لینک وزٹ کریں وین وین ایک بہت بڑا برینڈ ہے اور اس کی یہ پروڈک ایک ہیوی ڈیوٹی ڈلیلنگ مشین ہے جو ہر طرح کے میٹیل وڈ، پلاسٹک، ہیوی ڈیوٹی، کاسٹ، آئیرن وغیرہ میں ڈلیلنگ کے لیے یوز ہوتی ہے اگر آپ کا لوہے کا لکڑی کا، ایلومینیم کا یا کوئی بھی اس قسم کا وزنس ہے جس میں آپ ڈلیلنگ کرتے ہو اور ڈیفرنٹ میٹیریل کے لیے ڈیفرنٹ مشینز یوز کرتے ہو تو آپ اس کو یوز کر کے ایک ہی مشین سے ہر طرح کے مٹیریل میں ڈلیلنگ کر سکتے ہو اور اپنے حساب سے سپیڈ بیلٹ ایجسٹ کر کے سپیڈ کو کنکرول کر سکتے ہو اس میں ڈیفرنٹ موڈلز ہیں جو نمبر اف سپیڈز، سپیڈ رینج، ہائٹ، سپینڈل کریول، ایکسٹرہ میں ویری کرتے ہیں آپ ڈیٹیلز لنک سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یوز کر کے اپنے بزنس کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں نمبر پور، اینڈر 3 3D پرنٹر یہ ایک 3D پرنٹر ہے جس سے پلاسٹک کے کسی بھی ڈیزائن کے موڈلز بنا سکتے ہیں اس پرنٹر کو سپیشل سوپوئر کے ذریعے ڈیزائن فائل دی جاتی ہے اور اس کا پرنٹنگ بیٹ 5 منٹ کے اندر اندر ریپرلی 110 ڈگری سنٹیگریر تک ہیٹ ہو سکتا ہے اور پرنٹ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اس مشین سے میڈل ہائی سکول تک کے سٹوڈنٹس کے لیے دیفرنٹ سائنس اینڈ انجیرنگ موڈلز تیار کیا جا سکتے ہیں اور اس طرح ان کو مشینری اور روبارٹک ٹیکنالوجی کی ورکنگ بھی سمجھائی جا سکتی ہے اور اس سے ڈیفرنٹ ڈیکوریشن پیچز بھی تیار کے جا سکتے ہیں اور جو ہوم اوفیس کی ڈیکوریشن کے لیے یوز ہوتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ پرنٹنگ کے دوران اگر پاور لوز ہو جائے تو اس مشین کی ریزیو میں کیپابیلٹی ڈیزائن کو جہاں چھوڑا تھا وہاں سے ہی ریزیوم کر سکتی ہے تو آپ اس کو یوز کر کے اپنا خود کا 3 ڈی موڈلز کا بیزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں نمبر 5 الیکٹرک پریشر واشر یہ ہائی وارٹر پریشر کلیننگ مشین ہے جس کو یوز کر کے ہم ہومز بیلڈنگز کار ٹرکز لانز کسی بھی چیز کو واش کر سکتے ہیں اور اس کی 800 وارٹ کی پاورپل موٹر 2030 PSI تک کا پریشر جنرلیٹ کرتی ہے اس میں ٹوٹل سٹاپ سسٹم بھی ہوتا ہے جو انرجی سیونگ کے لیے بنایا گیا ہے اور ٹریگر پمپ کو آرٹومیٹکلی سٹاپ کر دیتا ہے جب یوز نہیں ہو رہا ہوتا اور اس طرح پمپ کی لائف کو بھی بڑھاتا ہے تو گائز کیسی لگی یہ ویڈیو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو فیس بک وارٹساب انسٹاگرام اور ٹوٹل پر اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کر لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا بلا ہو جائے اور جس کو اس کی ضرورت ہو اور اس تک یہ انفرمیشن پہنچ جائے اور وہ بائے کر کے اپنا بزنس سٹارٹ کر لے اور اگر آپ نے کسی ایمیزنگ اور یوزفل گیجٹ کی ویڈیو یا فوٹو ٹک ٹک انسٹاگرام یا کہیں بھی دیکھی ہو اور آپ اس گیجٹ کو بائے کرنا چاہتے ہو یا اس کی پرائیس جاننا چاہتے ہو تو کینڈلی اس گیجٹ کا نیم فوٹو یا ویڈیو مجھے فیس بک انسٹاگرام یا ٹک ٹک پر شیئر کریں یا اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دیں اور میں آپ کے لیے اس کی انفرمیشن ویڈیو ویڈ پرائیس لے کر آنگا اور آپ اس ویڈیو کی طرح اس کی ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک سے اس کو بائے کر سکیں گے آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیچے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ